جو لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اس کی بڑی سوچ ہوتی ہے وہ اپنے خوف کو برکاہ ہو پاتا ہے کہ جو بھی ہو میں وہاں پہنچوں گا اس کا گردارت اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں تب ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں وہ صادق اور امین ہوتا ہے سچا اور امانت دار اور پھر وہ اپنی ذات کا نہیں سوچتا وہ اپنے سے بڑی سوچ رکھتا ہے جو اللہ کے سارے پیغمبر لیڈر تھے لاکھ سے اوپر اللہ کے پیغمبر آئے سب لیڈر تھے سب انسانیت کے لیے آئے کوئی اپنا نہیں سوچ رہا تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا عرب ان کے نیچے آ گیا 23 سال کی سب سے مشکل جد و جہد کے بعد دونوں نے جب آخری خطبے میں جب کہا لوگوں کو گئے اللہ کے سامنے گوائی دو کہ میں نے دیانتداری صلی اللہ کا پیغام دیا سب نے پوچھا کہ ہاں نبی ہم گوائی دیتے ہیں پھر وہ نے رونا شروع کر دیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک پیغام لے کے آئیت ہے اللہ کا عرب ان کے ساتھ نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں ان کا پیغام ختم ہو کر انہوں نے جب کہا میں نے آج تمہارا دین مکمل کر دیا ہے تو وہ رونا شروع کر دیا کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے وہ محلات اور پیسے بنانے نہیں آئے تھے وہ بڑے انسان تھے